انسان جس کو جتنا دوست رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کو یاد کرتا جاتا ہے انسان جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی اس کا تذکرہ کرتا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ واقعی اپنی فکر کی بزرگی چاہتے ہیں تو ذکر کو زیادہ کر دیجئے تاکہ مقام قوتمیت سے ایک سہارہ آپ کے لئے ہو جائے اور وہ سہارہ آپ کی فکر کو بلند کرے آپ کی عقل کو مالا مال کرے آپ کے شعور کو غنی کر دے اسی کو کہتے ہیں شفاعت اسی کو کہتے ہیں شفاعت یعنی بلندی سے کسی کا کھینچنا ہم سب ممکن ہیں اور ہر ممکن میں نقص انکان ہے محتاج ہیں احتیاج رکھتے ہیں سمجھ ایک ہے سم محتاج ہیں مگر سمجھ کسی محتاج کو اپنی بارگاہ میں قرب کمہ اولتا کر کے اتنا غنی کر دیتا ہے اتنا گنی کر دیتا ہے کہ اس کو پھر خلقت کی احتیاج نہیں ہوتی فقط وہ خالق کا محتاج رہتا ہے اس کو خلقت کی احتیاج نہیں ہوتی تو انسان کامل اس مقام پر ہے جس کا رکھ حیاء فقط خالق کی طرف ہے وہ خالق کا محتاج ہے کسی اور کا نہیں ہے ہمارے لئے وہ غنی ہے تو ایسی صورت میں ہم اسی کی صورت کو دیکھتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو شفاعت کے معنی آپ یہ سمجھتے ہیں قیامت ہوگی تو شفاعت ہوگی نہیں وہ دنیا میں شفاعت کرتا ہے دنیا میں اس کی شفاعت کی ضرورت ہے تاکہ بلندیوں پہ لائے تاکہ پستیوں سے اٹھائے تاکہ انسان کو رفعتیں عطا کرے اور وہ منزل شفاعت کی بلکل ایسی ہی ہے جیسے استاد شاگرد کو اپنی فکر سے مالا مال کرتا ہے جیسے باپ بیٹے کو اپنی ترویت سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جیسے حاکم کا سہارا محکوم کے لئے بہت جل کو قبی کرنے والا ہوتا ہے یہی شفاعت کی صورتیں ہیں اس وعات سے یہ تمہید یہاں آ کے ختم ہوئی ہم تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے تذکرہ سے ختمی مرتبت کو فائدہ ہوگا ہم تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے تذکرہ سے سرکار دو عالم کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ فکر بلند ہوگی سوچنے کا میار بلند ہوگا عقل غنی ہوگی انسان اپنے افکار میں مالا مال ہوگا مبارک ہیں یہ اجتماعات جہاں اس قسم کی کوہشیں کی جاتی ہیں کہ کچھ تو سطح بلند ہو کچھ تو انسان سوچے کوشش کیجئے کہ ایسے اجتماعات جا انسان علم سے دنیا کو سرفراز کرتا جائے جا انسان اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا جائے ایسے اجتماعات انسانوں کے لیے ضروری ہیں اور علم بولنے والے کا نہیں ہے یعنی میں نے اپنے علم کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اس علم کا جو ذکر سے حاصل ہو رہا ہے اس علم کا جو وہ ذکر سرفراز کر رہا ہے تو میں نے اپنی تمہید کو اگرچہ طولانی نہیں کیا مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سمجھیں یہ کوئی معذرت نہیں ہے خدا نہ کہتا اس لیے کہ معذرت ہمیشہ ناتوان کرتا ہے کمزور کرتا ہے اس لیے یہ معذرت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پنجتن کا تذکرہ ختمی مرتبت کا تذکرہ ہے اس لیے آپ اس تذکرے میں شریک ہو نہیں یہ اس اعتبار سے معذرت نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا نجاننا محرومی ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا نجاننا بدبختی ہے ان کا تذکرہ رسول ہی کا تذکرہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ شب حجرت علی بستر رسول پس ہوئے تو حیرانی کی بات نہیں ہے نفس رسول تھا بستر رسول پس ہویا اگر یہ کہا جائے کہ قیبر میں علم رسول نے دیا اور محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ فضائل علی میں یہ سند ہے کہ یہ کہہ کے دیا کہ اس کو علم دے رہا ہوں خدا اور رسول جس کو دوت رکھتے ہیں خدا اور رسول کو جو دوت رکھتا ہے تو اس میں کوئی علی کی انفرادیت نہیں ہے علی اپنے نفس کو پہچنوا رہے تھے علی اپنی جان کو پہچنوا رہے تھے علی اپنی روح کو پہچنوا رہے تھے اور اگر سورہ برات کی آیتیں کسی کو دے دیں اور یہ کہا کہ جاؤ تم پہنچاؤ اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو محروم کیا اور کسی کو عطا کیا اس کے معنی یہ ہے کہ رسول یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جو کام نفس کا ہے وہ نفس بجالہ ہے جو کام نفس کا ہے وہ نفس بجالہ ہے اس لیے کسی مقام پر کسی منزل پر اگر علی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو نصحریت نہ جانیے اس کو غلو نہ سمجھئے اس کو مبالغہ نہ سمجھئے اس کو غلو نہ سمجھئے یا نہ سمجھئے کہ قوم کا یہ وزیفہ ہو گیا ہے کہ بیٹھتے ہی تعریف کرتی ہے نہیں حیات اپنے کمال پہ جا کے اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ ناقابل ہے فہم ہے محمد سمجھنے کی کوشش کیے محمد سمجھنے نہیں آسکتے ہزار میلاد کی محفلیں ہوں گی اور ہر میلاد میں ایک نئے عنوان سے اگر آپ گفتگو کریں تو وہ ناقابل فہم ہے ناقابل فہم ہے وہ تو بہی ہوتی ہے آپ اگر اپنے متعلق سوچیں تو آپ یہ نہیں بتلا سکتے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں اپنے متعلق بتائیں آنکھیں تو آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے نا آپ بتائیں کیوں دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں اور کیا بات ہے کہ آہستہ آہستہ بینائی کمزور ہوتی ہے اور کیا بات ہے کہ کسی کی بینائی سلب ہو جاتی ہے آنکھیں ہیں اور اس سپیدی سیاہی اندھیر اجالے میں واقع کونسی کرامت رب ہے کہ جہاں انسان یا محسوس کرتا ہے کہ رنگوں کو تمیز کرتے ہیں آپ نے پہچانا کیوں دیکھتے ہیں آپ نے سوچا کیوں سنتے ہیں نہیں آپ نے یہ سوچا کہ واقعات کو دیکھ کر آپ نتیجہ پہ کیسے پہنچتے ہیں یا کس کا کام ہے آپوں کا کام ہے کام کا کام ہے کسی واقعہ کو دیکھ کے نتیجہ پہ پہنچنا ہے یا کس کا کام ہے کہاں ہے یہ محسوس کری آپ اپنے کو نہیں پہچان کرتے تو دائرہ تقویم میں جو خاتم ہے اس کو کیا پہچانیں گے اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے کبھی جنگ پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی سلح پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی سکوت پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی جہاد پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی شہادت پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی قربانی پہ گفتگو کرنی پہتی ہے کبھی حالت رکو میں زکاة دینے پہ گفتگو کرنی پہتی ہے اور اسی طرح سے کبھی سکون تگفتگو ہے اور کبھی قوت تگفتگو ہے فقط اس لیے کہ وہ جو کلمے کا جزوے اہم ہے وہ پہچانا جائے وہ پہچانا جائے تو آپ نے دیکھا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے دنیا نے نجان کر علماء نے نہیں علماء تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ تم نے ابھی اس طبقے کو نہیں جانا اس فرقے کو نہیں جانا نہیں عوام نے کبھی نجان کر یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو نہ حسین سے فرصت ہے نہ علی سے فرصت ہے تو میرے دوست حصہ یہ ہے کہ ایک سطح پیغمبر نے قائم کی تھی کسی کو کاندھے پچھایا تھا کسی کو گودھ میں اٹھایا تھا تو یہ سطح بتا دی تھی کہ دیکھو اس سطح سے اہلِ بیعت آگے بہتے ہیں تو ہم نے دیکھا پیغمبر کی تعریف اسی سطح سے کچھ مناسب معلوم ہوتی ہے اسی سطح سے بہتر معلوم ہوتی ہے تو کبھی یہ تذکرہ کیا کبھی وہ تذکرہ کیا تاکہ مقام قاتم سمجھنے آئے چونکہ گوبتگو مسلسل ہو رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں ذراہا آپ کے دل و دماغ پر باہر رہے اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں باہر خدا نقاس تھا اس بات میں نہیں کہ آپ کو مجھ سے کچھ قد پیدا ہو جائے اور دماغ پر باہر ہو جائے یہ معنی نہیں ہے باہر ہونے کے کہ دل پر باہر لے گئے باہر کے معنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے کوئی بوڑ جا رہا ہے سر پر اور اس کو برداشت کرنا ہر مجلس میں اس لئے ضروری ہے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو کوشش کی جا رہی ہے کہ سلیف ترین زبان استعمال ہو اور اسطلاحات سے حد تل انکان میں اس محفل میں دور رہوں صورت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ختمی مرتبت ہمارے نقائے سے انکانی کو دور کرتے ہیں یعنی ان کی محبت ہم سے کوتاہیوں کو ہٹاتی ہے یعنی ان کی معرفت ہماری پستیوں سے ہم کو دور کرتی ہے ہم کو کماز تک پہنچاتی ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت ابھی میں نے کہا فقط آخرت کی حد تک نہیں یہ پیغمبر کے لئے دنیا میں بھی لازم ہے کہ وہ ہمارے شفی بنے رہے تاکہ ہماری پستیوں کو بلندیوں سے بدلتے جائیں بدلتے جائیں مگر ایک عجیب قانون قدرت یہ ہے کہ شفاعت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ معبود سے ایزن نہ لیا جائے منذر لذی یشتو اندہو اللہ بے ایزن ہے کون ہے اس کے نزدیک شفاعت کرنے والا بغیر ایزن کے ایزن ہو تو شفاعت ہے یعنی بے ایزن کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اجازت ملے اجازت ملے اور اجازت ختمی مرتبت کو مل گئی آیتیں یاد اکھتے جائیں گے منذر لذی یشتو اندہو اللہ بے ایزن ہے آیت القرسی کا ایک تکڑا ہے دوسری آیت انہا ارسلہ کا شاہدن و مبشرم و نظیرہ و دائیہ من اللہ بے ایزن ہی و سراجم و نیرہ ہم نے تجھ کو شاہد بنایا مبشر بنایا نظیر بنایا اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ایزن دے کر ایزن ملا رسول کو تو رسول بنے شفید شفید اب شفاعت کے لئے ایک تو ایزن ملا ادھر سے اب ادھر سے کیا ہو اس ایزن کے حاصل کرنے کے لئے لَا يَمْلِقُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةِ اِلَّا وَمَنِ اتَّقَضَ إِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَا شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے اس کے سوا مگر ان کے کوئی احد کرے کوئی معاہدہ کرے معاہدہ کرے اس کو پورا کرے تو ایزن ملے بغیر احد ایزن نہیں شفاعت احد چاہتا ہے شفاعت چاہتی ہے کہ کوئی معاہدہ ہو بندے اور معبود میں معاہدہ کیا ہوتا ہے عبد و معبود میں احد کیا ہوتا ہے یہی کہ مالک جو کچھ بھی ہے میری بندگی میں سب تیرے لئے سب سے پہلا احد یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہ ہو احد یہ ہے کہ سب کچھ تیرے لئے ہے اگر ضرورت پڑے میرے پروردگار تو یہ ساری ہستی جو اس کمال کے فائز ہے وہ تیرے لئے قربان کر دی جائے گی تو احد ہے قربانی کے ساتھ احد ہو تو ازن ملے تو شفاعت ازن کے ساتھ ہے ازن اسی وقت ہے جب قربانی ہو یہ بحث یاد رکھنے کے قابل ہے شاہ عبدالعزیز دہلہی نے مسلسل یہ گفتگو کی ہے اپنی کتاب میں سر و شہادتائیں اور اس میں یہ بتلایا ہے کہ پیغمبر کی شفاعت کے لئے یہ لازم ہے کہ قربانی ہو اور چونکہ پیغمبر کی زندگی مسروف تھی تیریز برستہ اور قربانی کا وقت نہ تھا اس لئے مقام منیت کر نواسوں پر فائز کر کے قربانی کے لئے چلیے اور ایک کو شہادت سرریتہ کی ایک کو شہادت جہریتہ ایک کی چھپی ہوئی شہادت تھی ایک کی کھلی ہوئی شہادت یہ دونوں شہادتیں مل کر شہادت رسول کی صورت اختیار کرتے ہیں وہ شہادت رسول قربانی بندری زات واجب زات واجب نے قربانی کو قبول کر کے ایزن دے دی کہ اب شفاعت صرف تمہارے لئے ہے اب تم شفاعت کرو تو عزیزو کربلا اور کربلا پر ساری گفتبو فقط شفاعت رسول کی گفتب میں چاہتا ہوں کہ مسائل آپ کے سمجھ کربلا اور کربلا پر گفتبو شفاعت رسول کی گفتبو میں پھر ارکتا ہوں کہ میں آدھی نہیں ہوں معذرت خواہی کا میں نے جیسا کہہ کیا کہ اگر اپنے عقیدے میں ایمان میں مجھے کمزوری معلوم ہو تو معذرت چاہوں ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر نہ صرف ایمان ہے بلکہ یہ بھی قوت اللہ نے عطا کی ہے کہ ہر ذیعقل سمجھنے والا سنتے ہی یہ محسوس کر لے گا کہ میں اسی کے عقل کی باتیں کر رہا ہوں اپنے عقل کی میں یقناً وہ سمجھ لے گا تو کربلا پر گفتبو شفاعت رسول کی بات ہے آپ سمجھ گئے آپ میں ساتھی یا چھتی تاریخ کو اپنی ایرانیان حال کی ایک مختصر سی تقریر میں اس واقعے پر گفتگو کر رہا تھا مگر چونکہ کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تقرار مناسب نہیں ہے جب تک کہ اس میں افادیت نہ ہو اس لئے افادیت کو محسوس کرتے ہوئے میں وہ دو چار جملے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کا ذکر شفاعت ختمی مرتبت کے تذکرے کے لئے لازم ہے تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کی اس بات کو مان لیا جائے یعنی ابھی قرآن کو چھوڑ کر ابھی ہم نے قرآن سے گفتگو نہیں کی ہے قرآن کو چھوڑ کر تو پھر ایسی صورت میں یہ پہلے تیع کر لیں سب اور اگر آپ سے ممکن تو آپ بھی علماء سے پوچھ لیں کہ ایک فتوہ ہم کو چاہیے ایک فتوہ ہم کو چاہیے اور بغی صفائی کے ساب چاہیے اور وہ یہ کہ حسین کا ذکر کریں یا نہ کریں ایک فتوہ چاہیے یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ذکر حرام ہے یا یہ کہہ جائے کہ نہیں یہ ذکر کرنا چاہیے ذکر پہ خطوہ آگیا ہلت کا عباہت کا جواز کا کہ ذکر جائز ہے مباہ ہے حلال ہے تو پھر اقل مند آدمی اس کے آگے گفتگو نہ کرے اس لیے کہ اگر ذکر جائز ہے تو ذکر کی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ایک وقت میری نظر سے گزرا ہے کہ اللہ کہہ دمبا خود ہوتا ہے کوئی ایسا بھی ہے اللہ کہہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کہہ لٹنے لگتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کہتا ہے اور اپنے آنکھ کو کچل دینا چاہتا ہے فنا کر دینا چاہتا ہے کہ اب میرے وجود کی ضرورت نہیں ہے ذکر ایک ہے اثر الگ الگ ذکر ایک ہے اثر الگ الگ ہے ختمی مرتبت کا نام کوئی لیتا ہے کسی کے کان پر جو نہیں رہنیتی کوئی بے اختیار سر جھکا کے درود پوتا ہے کوئی دل مصوص کے طوب جاتا ہے کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے کسی پر وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے دیکھنا یہ کہ نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اقل من انسان اثر پہ گفتگو نہیں کرتا ذکر پہ گفتگو کرتا کہ ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو فتوہ یا چاہیے کہ حسین کا ذکر ہو کہ نہ ہو اگر ذکر ہو تو پھر آنسو پہ گفتگو نہ ہو پھر طرف میں پہ گفتگو نہ ہو مچل پہ گفتگو نہ ہو ماتم پہ گفتگو نہ ہو زنجیر پہ گفتگو نہ ہو یہ اثرات ہیں اقل من دادنی اثرات پہ باتیں نہیں کرتا یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے فتوہ یہ چاہیے کہ یہ ذکر دنیا نے کہا ہاں ذکر کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کی سیرت پہ چلیں میں بھی یہی سننا چاہتا تھا اب ذکر اگر کرنا چاہیے سیرت پہ چلنے کے لیے قربانی کی عادت تھنڈی سانسیں بھر کے چھپ ہو جاتے ہوں کچھ دل زدہ ایسے ہوں جو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں کچھ نرم دل ایسے ہوں گے بائین اور بکا کی نوبت آتی ہوگی تو آپ اس پر فتوہ نہیں دے جاتے کہ یہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے آپ اس پر فتوہ نہیں دے جاتے کہ یہ سڑک کیوں گیا محفل سما جرم ہے اور مسلسل کہا جا رہا ہے کہ چھے منزل بود شب جائی کے منبودم چھے محفل بود شب جائی کے منبودم کسی نے مسکرا کے سن لیا کسی نے چلتے چلتے سن لیا کسی نے توق نا شروع کیا کسی نے چیخ نہ شروع کیا کوئی وید کے عالم میں آ گیا کسی پر قید تاری ہو گیا کوئی سمحا لے سمحا لے دکا اس بے خودی کے عالم میں کسی کا سر پھڑ گیا یہ مدارج اثر کے ہیں اقلمن آدمی اثر تکتبول نہیں کرتا میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک اپنے فتوے کے حدود کو سمجھ نے کی کوشش کی جائے حدود فتوے کے یہ ہے کہ یہ ذکر ہو کے نہ ہو اگر یہ ذکر ہے تو اثر الگ الگ ہے یہ ذکر کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ شہادت حسین حسین کی قربانی نہیں ہے یہ محمد کی قربانی ہے اس قربانی کو محمد عربی نے پیش دیا ہے اور اگر یہ قربانی ان کی طرف سے ہے تو قابل ذکر یہ دیکھنا ہے کہ قربانی میں صداقت کہاں تک ہے مرکان کی بات پہلے دیکھنا یہ ہے قربانی میں کہ صداقت کہاں تک ہے اس وقت کہ قربانی کا میعار ہی ہے کہ دل سے کون کی قربانی تیش ہوتی ہے آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی تیش اس قربا قربان وطلو علیہ نباب نی آدم ان سے کہو ان کے سامنے پہو تلاوت کرو ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کو جو حق کے ساتھ ہی اس قربا قربان وطقبل من آدہ ما ولم یو تقبل من العقر ایک سے قبول ہوئی قربانی دوسرے سے قبول نہیں جس سے قربانی قبول نہیں گئی اس نے غصے میں آکے اپنے اس بھائی سے کہا جس کی قربانی قبول ہوگئی لاب تلن نکا اب میں تجھے قتل کر دوں گا قربانی وہاں قبول نہیں ہوئی بدلہ یہاں لیا جا رہا وہ دن ہے اور آج کا دن آدم کے دو بیٹے ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے غصے میں آکے کہ لاب تلن نکا اب تجھے قتل کر اس نے سر جھکا کہ کہا یہ سر حاضر ہے مگر جان لے اللہ صاحب تقوی سے قبول کرتا ہے دل قالت نہ تھا قربانی دیتے وقت اس لیے تیری قربانی قبول نہیں اب تو مجھے قتل کرتا ہے تو مرضی الہی کی ذکبہ آ رہا ہے منشاہ الہی کے خلاف آ رہا حکم الہی کے مقابل میں اپنے سر کو بلنگ کر رہا ہے اب میری کوئی ہشتی نہیں ہے اب تو جو قتل کی دھمکی دے رہا ہے اپنے بھائی کو دھمکی نہیں دے رہا ہے بلکہ انتقاب الہی کو چیلنج کر رہا ہے یہ انتقاب کیسے ہوا میں تو تیار خدا صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے قتل کر دے قتل کر دے اس نے قتل کر دیا اور ملائکہ کی وہ پیشین گوئی سامنے آگئے اتجعل فیہا من یفصد فیہا ویسف قد دیما کیا ایسے کو قلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے خون ریزی کرے وہ پیشین گوئی سامنے آئی مگر اللہ کا فیصلہ دی تھا انی عالم ما لا تعلمون ہم کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے اگر حابیل کے مقابل میں قابل نہ ہے تو حابیل پچانا کہتے پہچانو کے حابیل کی عظمت کیسے سامنے آئے جب تک کہ مضاہمت نہ ہو تکراؤ نہ ہو جب تک کہ خاتل کی تلوار بلند نہ ہو اور مرضی الہی کی راہ میں جب تک کہ کسی کا سر خمیرہ نہ ہو کیسے پہچان ہوگے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے خائر یہ فکر مسلسل ہے قربانی کاغاز یہی ہے کہ میں اپنی بہترین چیز پیش کر رہا بہترین چیز جو میری جان ہے جو میری روح ہے جو میری حیات ہے جو میرا جوہر ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہی پیش کر اور جب اس قلوط سے پیش کرتا ہے تو قربانی قبول ہوتی دوزرے دشمنی کا اعلان کر کہتے ہیں ہم تو اب قتل کر دیں تو یہ کہتے ہیں قتل کر دو ہم کو قتل کر دو یہ تو مقام تقوی ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں یا شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں کہ یہ شہادت رسول ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول کی قربانی اقلاص کے ساتھ تھی کہ نہ تھی دفت بلند ہو رہی اقلاص تھا اس میں کہ نہ تھا تقوی کی 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 تھی کہ نہ تھی محبوب کرین شاہ کو پیش کیا کہ نہ پیش کیا اس میں کوئی آلودگی ہے دنیا تو نہ تھی کوئی حوص تو نہ تھی اور اگر نہیں رسول کی قربانی ہے نہیں تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ ملک کی حوص میں چلے تھے ملک نہیں ملا شہید ہو گئے یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ شام کی مملکت کی حوص میں چلے تھے وہ جنگ ہوئی فوج ہار گئی اس لئے شہید ہو گئے پہلے جانو پہلے سمجھو کہ زندگی فقط یہ جسم کی زندگی نہیں ہے روح کی زندگی ہے فقط یہ ظاہر کی زندگی نہیں ہے عقل کی زندگی ہے یہ گفتگو جو کر رہے ہو یہ محمد عربی کی زندگی پر گفتگو ہے اس لئے یہ سمجھنا لازم ہے کہ یہ قربانی میں کوئی ریا نہیں کوئی ہرس نہیں کوئی ہوس نہیں کوئی لالت نہیں کچھ نہیں ملک نہیں ملک کی ان کو کیا ضرورت ہے ان کو کیا ضرورت ہے ملک کی آخر وہ گیارہ برس کی کون سی حکومت تھی مدینہ کی کہ قیامت تک عالم اسلام میں محمد رسول اللہ کا کلمہ رہے آخر ملک کو پہچانو کس کو کہتے ملک تین تین سو اور چار چار سو برس اور سات سات سو برس تک جن قاندانوں نے حکومت کی ان کا نام و نشان ہم نہیں معلوم ہو 132 حجری سے بنی عباس نے حکومت شروع کی 685 حجری پر آپ کو نام نہیں معلوم ہوں گے کل مدینہ کی گیارہ دن لگی اور قیامت تک ازان محمد عربی کا نام تو یہ ملک اور ہے یہ ملک اور ہے یہ سلطنت سے نہیں آتا ہم نے آل ارہیم کو کتاب دی حکمت تاکی ملک عظیم دیا ملک عظیم جغرافی حدود میں نہیں ہے شمال میں وہ ملک ہے جنوب میں یہ دریا ہے مشرق میں وہ سہرہ ہے مغرب میں وہ آبادی ہے یہ جغرافی حدود میں ملک نہیں آتا یہ ملک عظیم وہ آتا ہے کہ جہاں جہاں تسلیم ہے جہاں جہاں اطاعت ہے جہاں جہاں اتباع ہے جہاں جہاں محبت ہے وہاں ملک محمد عربی ہے اور جہاں جہاں محمد کا ملک ہے وہاں نواسے سے غفلت نہیں کی جا سکتی جہاں ان کا ملک ہے وہاں نواسے سے کیسے غفلت ہوگی اس لیے کہ یہ ملک ملا ہے قربانی دے گئے اب آپ سمجھ گئے یہ ملک ملا ہے قربانی دے گر بڑا ملک ہے بڑا ملک ہے اور اس مملکت کی شان کو اگر کوئی سمجھ نہ چاہے تو اندازہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ سلیمان کو یہ ملک نہیں ملا دعوت کو یہ ملک نہیں ملا نہ سلیمان کا نام کلمے میں آیا نام ان کا آیا اور شہادت کے ساتھ آیا میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں محمد کی رسالت کی وہ رسالت کہ جس میں شہادت دی ہے اپنے بار کا اپنے رب کی گفتگو بہت طویل نہ ہو جائے اس لیے صرف اتنا کروں شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ شہادت ہے جس کو شہادت علمی کہتے ہیں کہ انسان کسی واقعے کو جان کے شہادت دے عدالت تو میں آپ نے دیکھا ہو گیا اس کو شہادت علمی کہتے ہیں میرا علم یہ اور یہ وہ شہادت ہے جو ملائکہ دیتے ہیں شہادت اچھا اس شہادت کو بھی قبول کر لو یہ محمد عربی کی طرف سے آ رہی ہے شہادت قبول کر لو ورنہ بغیر صاحب علم کے شہادت قبول نہیں ہوتے کوئی جاہل کہے نہیں سکتا اشدو اللہ 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 یہ آیت کا مفاد یہ تو وہ شہادت جس کو علمی کہتے ہیں اس کا تقاضہ یہ ہے اب شہادت جب منزل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو جاننے کی صورت یہ ہو جاتی ہے کہ علم بہتے بہتے مشاہدہ بن جائے علم بہتے بہتے مشاہدہ بن جائے آپ نے سنا ہوگا مختلف حضرات یہ کہتے ہیں مراقبے کا ایک عالم یہ بھی ہوتا ہے دل کے آئینے میں تصویر ہوئے یار کو مگر جب دل میں وہ نقشہ اتر جاتا ہے تو جب ضرر جردن جھکائی دیکھ لی یعنی یار کی صورت اے مشاہدہ جمال میں ہر وقت آگے رہے مگر شہادت علمی کا تمہار وہ ہے کہ تہہ خنجر مشاہدہ ہو تہہ خنجر مشاہدہ ہو اور تہہ خنجر مشاہدہ ہو کہ ہم سب ضلیل ہیں اور تُو آلہ ہے تہہ خنجر مشاہدہ ہو کہ سب کو تیری بارداخ میں آنا ہے اور تہہ خنجر مشاہدہ ہو کہ جب رگ گلو کٹتی ہے میری باتوں کو سنیے قرآن نے کہا ہم تمہاری رگ زردن سے زیادہ قریب ہیں یہ کیسے علم ہو کہ جب تک رگ گلو نہ کٹے ہم تمہارے رگ زلو سے زیادہ قریب ہیں یہ کیسے پتا چلے وہ تہہ خنجر جانے والا جب رگ زلو کٹی ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کوئی قریب ہے یا مشاہدہ کا کمال یا مشاہدہ جب شہادت کی اس منزل پر پہنچ تا اس منزل پر پہنچ تا تو قربانی جو گھرانا دیتا ہے وہ گھرانا آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور نیابت کرتے ہوئے فاطمہ کی گیٹی لاش کے پاس آتی اور آکے آواز دیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ حضا حسین کا مغمل لند دماغ نانا زینب کا سلام قبول یہ آپ کا نواسہ ہے جو ریتی پر لو میں نے مقتصر سے وقت میں بہت سی باتوں کے ذکر کو لازمی جانا میں آپ سے معافقہ ہوں کہ بڑی شدتی دھوپ میں آپ نے یہ غحمت کی بڑی دور سے آئے اور آپ نے بانی مجلس پر احسان کیا کلام جب اس منزل پر پہنچ گیا تو ایک بات ارس کروں یہ قربانی جو پیش ہوئی ہے کربلا میں یہ محمد عربی کی طرف سے پیش ہوئی محمد عربی کربلا میں نہ تھے علی نہ تھے حسن نہ تھے حسین تو خود شہید ہو گئے تو یہ ضروری کہ کوئی نائب بن کے اس کام کو بھی ادا کر دیتا سنانچہ وہی اشارہ میں نے کیا کہ کربلا میں فقط ایک بیٹی فاطمہ کی تھی زینب جس کا نام زینب نے نانا کو سلام کر کہ کہ نانا میں قربانی پیش ہو بہت سے حضرات میرے لیے آج اجنبی ہیں بہت سے چہرے میرے لیے نامانوس ہیں ظاہر ہے کہ میں اچھو بیشتر کوئی نہیں آتا ہوں اس لیے تشنگی نہ رہ جائے اور آپ مسئلے کو سمجھ جائیں تھوڑی سی وضاحت چاہیے اس منزل پا اور وہ وضاحت یہ ہے کہ قربانی تیش ہو رہی تھی ختم المرسلین کی طرف اور شفاعت کے لیے لازم تھا شعب سجدے پس سجدے میں سر رکھ کے اس نے آواز دی الہی قد وفیت بے اہد پروردگار میں نے تیرے اہد کو پورا کر قد وفیت بے اہد اوف بے اہد اب تو اپنے اہد کو پورا کر وہ اہد کیا تھا وہ اہد یہی تھا کہ محمد عربی شفاعت بہر حال قبول ہوگی آپ نے دیکھا یہ ہے راز کربلا یہ ہے راز کربلا اگر آپ کہیں تو یہاں سے لے کہ میں آخر تک جتنی شہادت کی تفصیلات ہیں دوں گا کیونکہ ذکر میں تو کوئی کسی کوئی اتراز نہیں ہے اثر پہ بفتگو نہیں کرنی چاہیے اب جو جیسا اثر قبول تو تفصیلات کا میرے پاس وقت نہیں ہے بڑی مصروف زندگی ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں اگر دنیاوی اعتبار سے یہ عرب کے دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک بنی امیہ کا تشم چراو ایک بنی حاشم کا نور نظر اگر یہ دو شہزادوں جانا چاہیے تھا اس کو دفنی محرم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ حسین بات نہیں مانتے تھے از بنی امیہ نے جنگ کی حسین کو قتل کر دیا یہ آپ سوچتے ہوں گے یہ پچیس چھل بیس محرم کو دیوانے یہ محرم کی باتیں کیوں کرتے ہیں دفنی محرم کو تو کرولہ ختم ہو گئی میں عرض کروں ان بھائیوں سے جن کے لیے یہ تقریر نہیں ہو یہ صرف اتنا جان نہیں کہ دوستوی محرم کو کرولہ ختم نہیں ہوئی نہیں ہوئی کرولہ ختم صرف اتنا ہے کہ حسین قتل ہو گئے بہادر تھے لڑے مرد تھے فوجوں کے مقابل عیسار دیا جوانوں نے قربانی دی جو قوت رکھتے تھے میدان میں آئے مگر کچھ عورتیں بھی ساتھ کچھ عورتیں بھی ساتھ یہی سے کچھ سر جھگ جاتے یہی سے کچھ گرگنے خم ہو جاتی یہی سے سوچنا پڑتا ہے کہ اب کرولہ کیا ہے اب کرولہ کیا ہے دسویں محرم دسویں محرم کی شام کو حسین قتل ہو گیارہ محرم کو محمد کی نواسیاں اب کرولہ میں قید ہو گئے اسیری کا جواز اب تک نہیں ملتا کیا حق پہنچتا ہے کسی اسلامی مملکت کو محمد کی نواسی کو قید کر رہے ایک بی بی نہیں عزیزوں کی بی بیاں انسار کی بی بیاں اسحاب کی بی بیاں شہدہ کربلا کی بی بیاں چوہ سکھ بی بیاں قید ہو اس میں چالیز بی بیاں ایسی تھی کہ جن کی گودیوں میں دو چی تے بچے تھے چالیز بی بیاں ایسی تھی کہ جن کی گودیوں میں دو چی میں بچے تھے اور چون کہ ناکوں پر مہمی نہیں تھی بل کہ اسی طرح سے سوار کرا دیا گیا تھا تو شام پہنچ پہنچ دے یہ گودیاں کالی ہو بی عجیب داستان ہے آل محمد کی آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں بہتر شہید ہے بہتر شہید ہے بارہ تاریخ کو خاف لا کوفہ پہنچا بارہ کو کوفے میں دربار ہوا تیرہ کی محرم کی صبح کو کافلہ کوفے پہ چلا ابن زیاد جر گیا کہ کہ قیدی جو زندان میں ہیں وہ بغاوت نہ کریں اور کہ مسلمان کوفے کے بغاوت نہ کریں حکم لیا کہ بہت تیزی سے اس قافلے پہ لے جاؤ ایک ایک جن میں دو دو منزلیں تے کرو قیامت کی گرمی دو سے ہوئے نہ کے مائے بچوں کو سمح کی جاتی ہیں مگر تیزی میں جب بچہ اچھل گے دلتا ہے تو مائے تکار کی ہے یا میری میرا بچہ سافلہ رکھتا نہیں اور بچہ سہرہ میں گرد سہرہ کے ساتھ دفن یہ اس لیے نہیں ہے بفتگو کہ کوئی روئے یہ اس لیے بفتگو نہیں ہے کہ میں روئے بلکہ بفتگو اس لیے ہے کہ کچھ تو آگاہی ہو کچھ تو دنیا جانے کہ بعد کربلا کیا گزری عسیروں پر بعد کربلا کیا گزری شہدادی پر یاد رکھو کہ محمد کی اور بیٹیاں مجھے اعتراض مگر ایک ہی بیٹی تھی جو صاحب اولاد ہی اور وہ بیٹی کو اللہ نے دو بیٹے دیئے جو حسن ہو گئے اور دو بیٹیاں دی گئے نبو کلف دونوں بیٹے شہید ہو گئے دونوں بیٹیاں شیر ہو گئے دونوں مجھے 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 حاکر نے بلایا ہے تیس چلو جلدی پہنچنا ہے اللہ دنیا جانتی ہے کہ یہ چھتیس منزلیں دو منزلہ ایک دن میں طے ہوا راستہ اور اٹھارہ دن میں قافلہ شام پہنچا سفر کی انتی محرم کی انتی تاریخ تھی کہ کربالہ سے یہ قافلہ دماز کر گیا شام گیا جو دار سلطنت اور شام سے دو منزل دور اس دوا دوی کے ساتھ لے جا کے قافلے تو کھڑا کر دیا گیا دربار میں جا کے لوگوں نے مبارک بازدی امیر مبارک داغی مارا گیا خارجی مارا گیا جو تیری دشمنی پتھا وہ قتل کر دیا گیا ہم سر لے کے آئے ہیں اور سیدانیوں اپنے مققل اول العیل انہیں تحیل فرماتے ہیں کہ حاکم نے کہا دربار کو آراز کرو شہر کو آراز کرو بڑے گھرانے کی قیدیاں آرہی ہیں میں شام سے انہیں اغرال کروں گا میرا شہر سجایا جا میرا تخت و تعد مرسا کیا جا تخت و تعد مرسا ہوا میں گفتگو خاتم پہنچا رہا ہوں پر سو رات مارٹن رول میں تقریر کرتے ہوئے میں نے ان جملوں پر تقریر ختم کی تھی وہ آپ سن لی جائے ممکن ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو مگر مرہ اچھا واقعہ ہے سائد تبقہ کے ابن ساتھ جو عالم اسلام کی معتبر ترین کتاب ہے طبقات ابن ساتھ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کا داخلہ شروع ہوا برود عمر تھی شام براہ ہزار تماشی کے لیے آئے جائے سے یہ ہنگامہ بلند ہوتا چلا مسجدوں سے لوگ نماز پر پر کے باہر نکلتے کہ چلو دیکھیں کس گھر آنے کے قیدی آئے این سے میں ایک بورا پوزہ پشت قرآن فلسے فلسے قرآن کو بند کر باہر نکلا دیکھا ان کے نیجے کی انیوں پر سر کمک رہے سر کمک رہے لوگوں جب پوچھا یہ سر کس کے ہیں جس نے پانچ شاہ سے بغادر کی تھی اس کے سر کو کا نیجے پبلن کیا گیا ہے تو اس نے پوچھا اس کا کوئی وارث بھی ہے کہاں وارث ہے وہ جو سر کے نیچے زنجیر کو تھانے سر جھکائے آہستہ آہستہ آرہا ہے وہ اس کا بیتا ہے یہ گیا نزیق جا کے اس نے بے اختیار کہا اے مریض اے قیدی اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو ظلیل کر دیا اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو رسوہ کر دیا تم نے بادشاہ وقت سے بغادر کی تھی تم نے مسلمانوں کے پرکیار سے بغادر کی تھی آپ نے حسرت سے صورت دیکھی اور کہا تُو نے کبھی قرآن کی تلاوت کی اس نے کہا میں بھی قرآن پڑھ کے آرہا ہوں کہا تُو نے اس آیت کی تلاوت کی قل لا اسئل کم علیہ اجر الا المودت فی القرب کہا تُو نے اس آیت کی تلاوت کی انما یرید اللہ لیو زبان کم الرش اہل البائی ویتحر کم تثیرہ کہا تُو نے اس آیت کی تلاوت کی فقل تعالو مگر یہ آیت ہے آل محمد کہنی ہے تم کو کہا میں اب تو آپ اجھے بیمار کی آنکھوں سے آنکھ ہو جاری ہو اور انشاء فرمائے آئش ہم آل محمد جائے اس میں آگے کرکے کہا تم کہو لو کہا میرا نام علی ہے کہ یہ کون ہے جس کا سر ہے کہ یہ حسین ہے حسین حسین فاتمہ کا بیتا فاتمہ کا بیتا تم آل محمد ہو اب یہ راضی نہیں تھا مطمئن نہیں تھا ایک مطمئن مل کہا آق کری مطمئن قسم کو کہا اللہ کی قسم جا تم آل محمد ہو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم آل محمد تو ایک مطمئن اچھا آپ کے باپ تو قتل ہو گئے آپ اسیر ہو گئے یہ ناکو پہ سول ہے کہا یہ محمد کی نوازلو اتنا سن رہا تھا کہ اس میں آگے باک عابد اتنی مہار کے پار اندست کو ہاتھ لگایا اور کہا رسول کے لال اب میں تو دیکھ نہیں سکتا زینب کو کھلے سر آپ اجازت دیجے تو ناکو کے سامنے لے جاؤ تا کہ یہ ناکے رانٹے میں جائے اور میں قیامت کو اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ میں لگا نہیں دے گا سکتر موسیبت اسلام علیکہ یا صاحب دمت ساکبہ اسلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ اسلام علیکہ شہداء من قلد امیر المومنین خصوصا سیدی ومولا اولف ابن امیر المومنین جميع ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکہ یا غریب الغرب سلام علیکہ یا مہین از افائق الفقر اسلام علیکہ یا شم سشموس اسلام علیکہ یا حریف اللہ حریف اسلام علیکہ یا المدھون و بی عرض توت اسلام علیکہ یا مغیت سیعت و زبار یا من جزا یا عب الحسن یا نبو حضا الرازی بالقدر والقضا روحی ورواحی المومنین لکا صدا ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکہ یا صاحب العشر والعمر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا شريف القرآن السلام علیکہ یا مظہر الامان السلام علیکہ یا قاتل برہان السلام علیکہ یا امام الان سوال جان حجل اللہ تعالی قردت وصحل اللہ تعالی مقردت مظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ